السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین کرام مصر کی وزارت تعلیم نے ایڈوکیشن منسٹری نے اسکول میں نکاب کرنے پر پبندی لگا دی ہے طالبات کو نکاب لگانے کی اجازت نہیں ہوگی اور اس پبندی کا اطلاق تیس سپٹمبر دوہزار تئیس سے ہوگا واضح رہے کہ مصر میں متعدد سرکاری اور پرائیوٹ آداروں میں پہلے ہی سے نکاب پہنے پر پبندی ہے قاہرہ یونیورسٹری میں دوہزار پندرہ سے ہی ٹیچنگ سٹاف کے لیے چہرے پہ نکاب کرنے پر پبندی ہے ناظرین کرام کیا وجہ ہے کہ مصر ایک اسلامی ملک کی شناخت ہوتے ہوئے بھی نکاب پر پبندی لگا رہا ہے کیا وجہ ہے کہ مصر اپنی اسلامی روایات اور ثقافت کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس سب کے پیچھے وجہ ہے صرف ایک اور وہ ہے اخوان المسلمین سے دشمنی اخوان المسلمین کیا ہے اس وقت کہ مصر کے صدر ایک فوجی ڈکٹیکٹر عبدالفتہ اسیسی کون ہے اور کس طرح عبدالفتہ اسیسی ایک فوجی ڈکٹیکٹر ایک اسلامی جماعت اخوان المسلمین کے خلاف ہیں آئیے سب کو جانتے ہیں آج کی ویڈیو میں اخوان المسلمین جماعت کی بنیاد مارچ انیس سو اٹھائیس میں مصر کے ایک بائیس سالہ معلم ٹیچر حسن البنہ نے رکھی یہ وہ زمانہ تھا جب سلطنت عثمانیہ کے حصے ہو چکے تھے اور عرب دنیا میں متعدد اسلامی ریاستیں وجود میں آ چکی تھی اس تحریک نے مذہب اور سیاست کو یکجا کرنے کے تصور کو فروغ دیا عرب قوم پرستی کی مخالفت اور اسلامی بیچارے پر زور دیا اور جلد ہی یہ عرب کی مقبول ترین جماعت بن گئی اخوان المسلمین کے ورکر تعلیم یافتہ محذب ہونے کے ساتھ ساتھ ویل فیر کے کاموں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے آغاز میں یہ ایک رفاہی اور تربیتی تحریک تھی لیکن آہستہ آہستہ اس نے سیاست میں حصہ لینا شروع کر دیا انیس سو چھتی میں مصر کے بادشاہ وزیراعظم اور دیگر عرب حکمرانوں کے نام ایک خط حسن البندہ نے شائع کیا کہ ملک میں اسلامی نظام کو نافذ کیا جائے نظرینے کے نام یہ وہ دور تھا جب مصر پر برطانیہ کی حکومت تھی دوسری جنگ عظیم کے بعد مصر میں برطانیہ کے خلاف ہنگام میں شروع ہوتے ہیں ان ہنگاموں میں اخوان المسلمین برطانوی سامراج کے خلاف احتجاج میں پیش پیش نظر آتی ہے نظرینے کرام یہ اخوان المسلمین ہی تھی کہ جب فلسین کے مسلمانوں پر کڑا وقت آیا تو حسن البندہ کے تربیت یافتہ اخوان المسلمین نوجوان فلسینیوں کی مدد کو پہنچے اور انہی نوجوانوں سے حماس وجود میں آئی حسن البندہ قیام پاکستان کی حق میں بھی تھے انہوں نے قائد عرض محمد علی جناح کو بقائدہ قرآن مجید کا ایک نسخہ بھی تحفے میں بیجا جو آج بھی مزار قائد کے میوزیم میں محفوظ ہے عالمگیر جماعت بن جانے کی وجہ سے مصر کے متلک الانان بادشاہ شاہ فاروق کو اس سے خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں اخوان المسلمین اقتدار پر قبضہ نہ کر لے ان دنوں برطانیہ بھی اپنے سامراج کی آخری سانسے لے رہا تھا برطانیہ کے دباؤ کے نتیجے میں مصر کے بادشاہ شاہ فاروق نے اخوان المسلمین پر 1948 میں پبندی لگا دی اس دوران اخوان المسلمین پر مصر کے وزیراعظم نکراشی پاشا کو قتل کرنے کا الزام لگایا گیا اور 1949 میں جماعت کے دفاتر سیل کر دیا گیا رہنماوں کی نکل و حرکت پر پبندی لگا دی گئی حسن البنہ کو رات کی تاریخے میں کاہرہ کی سڑکوں پر گولی مار کر شہید کر دیا گیا مصر یہ حکومت کا خیال تھا کہ حسن البنہ کے قتل ہو جانے کے بعد یہ جماعت خود بخود دم توڑ دے گی مگر یہ صرف خام خیالی ہی رہی حسن البنہ کے بعد اس جماعت کی قیادت حسن اسماعیل علیہ حدیبی نے سنبھال لی اسی دوران مصر میں 1952 1952 میں فوجی انقلاب آتا ہے شاہ مصر شاہ فاروق کی حکومت کو ختم کر کے جمال عبدالناصر حکومت سنبھال لیتے ہیں اخوان المسلمین جمال عبدالناصر کو اس کے مذہبی خیالات کی ورہ سے پسند کرتی ہے 1954 میں مصری ڈکٹیٹر جمال عبدالناصر نے الزام لگایا کہ اخوان المسلمین کے عراقین نے مجھے قتل کرنے کی سازش کی ہے اسی سازش کے نتیجے میں جمال عبدالناصر کریکڈاؤن کرتے ہیں جو اخوان المسلمین پر پبندی لگتی ہے چھے ممتاز رہنماؤں کو پھانسی لگا دی جاتی ہے جن میں سب سے مشہور مفسر قرآن ڈکٹر سید کتب شہید ہیں 1970 میں جمال عبدالناصر کی وفات کے بعد انور صداد مصر کے صدر بنتے ہیں انور صداد ایک وقت تک جمال عبدالناصر اور اخوان المسلمین کے درمیان برج کا کام کرتے تھے اسی پرانے تعلق کے وجہ سے اخوان المسلمین انور صداد میں ایک اچھا ریلیشن شروع ہوا لیکن بعد میں یہ تعلقات خراب ہوتے گئے 8 اکتوبر 1981 کو یوم الفت پریڈ کے دوران انور صداد کو قتل کر دی جاتا ہے انور صداد کے قتل کا الزام اخوان المسلمین پر لگایا جاتا ہے اور ایک دوہ پھر حکومتی جوانوں کی طرف سے اس جماعت کو کریک ڈاؤن کا سامنا کرنا پڑتا ہے 1981 میں انور صداد کے قتل کے بعد حسنی مبارک مصر کے صدر بنتے ہیں حسنی مبارک 1981 سے 2011 تک 32 سال تک مصر کے سیاہ و سفید کے مالک رہتے ہیں حسنی مبارک نے شدت پسندوں یعنی اخوان المسلمین کو کنٹرول کرنے کے لیے ملک میں مسلسل ایمرجنسی لگائے رکھی حسنی مبارک کے 32 سالہ متلک الانانیت کو ختم کرنے کے لیے مصری عوام تحریر سکوائر پر اکٹھی ہوتی ہے 18 دنوں تک مصری عوام تحریر سکوائر پر احتجاج کرتی ہے اور ان کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ حسنی مبارک استفادے عوام پر تشدد کی جاتا ہے منتشر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے واتر کینن کا استعمال کرتا ہے لیکن سب بسود ہوتا ہے لوگ انقلاب کیلئے نکلے تھے اور بلاخر حسنی مبارک کو استفاد دینا پڑتا ہے اور ملک میں پہلی دفعہ الیکشن کروائے جاتے ہیں اور فریڈم اینڈ جسٹرس پارٹی کے سربراہ محمد مرسی 52 فیصد ووٹ لے کر مصر کے پہلے صدر منتخب ہوتے ہیں محمد مرسی 20 جون 2022 کو مصر کے پہلے جمہوری صدر بنتے ہیں لیکن صرف ایک سال بعد ہی ان کی جماعت پر نہ صرف پبندی لگتی ہے بلکہ محمد مرسی کو 3 جولائی 2013 کو فوج کے عبد الفتح اسیسی حکومت کا تختہ الٹ کر ملک میں مارشللہ لگا دیتے ہیں نظرین کرام وہ کون سے ایسے جرم تھے جس نے محمد مرسی کی صرف ایک سالہ حکومت کو ختم کر دیا اور کون سے ایسے جرم تھے جس نے مصر جیسے اسلامی ملک میں ایک دفعہ پھر فوجیوں کی حکومت کا تعرف کروایا محمد مرسی کا سب سے پہلا جرم اکتوبر 2012 میں امریکہ میں توہینی رسالت پر مبنی ایک فلم ریلیز ہوتی ہے اگلے ماہ نومبر 2012 میں یو اینو میں کھڑے ہو کر محمد مرسی کہتے ہیں کہ جو ہمارے نبی کا احترام نہیں کرے گا ہم بھی اس کا احترام نہیں کریں گے یہ واضح طور پر ایک دمکی تھی یورپین کنٹریز کے لیے محمد مرسی کا دوسرا بڑا جرم کہ اسرائیل نے فلسطین کے زمین پر نجاز قبضہ کیا ہوا ہے مصر کے سرحد رفا کروسنگ کے ذریعے غزہ سے ملی ہوئی ہے یہ بارڈر حسنی مبارک کے دور میں بند رہتا تھا یہ سمجھئے فلسطینیوں کا بائیکارٹ کیا جاتا ہے اور اسرائیل کو سپورٹ کی جاتی ہے مصر کی طرف سے محمد مرسی جیسے ہی اقتدار میں آتے ہیں وہ رفا کروسنگ بارڈر کھولنے کا حکم دیتے ہیں انڈریکٹلی اسرائیل کے ساتھ دشمنی مول لی جاتی ہے محمد مرسی کا تیسرا جرم مصر گیس کی پیداوار میں مشہور ہے اسرائیل مصر سے گیس پرچیز کرتا ہے حسنی مبارک کے ساتھ بائی بندی کا دوستی کا رشتہ تھا اسرائیل یہ گیس مارکیٹ ریٹ سے کم پیسوں میں خریدتا تھا محمد مرسی نے کہا گیس خریدنی ہے تو مارکیٹ ریٹ کے مطابق خریدو یہ مفتخوری نہیں چلے گی مطلب اسرائیل سے دشمنی محمد مرسی کا چوتھا اور سب سے اہم جرم ربر سٹیمپ مافیا عدلیہ اور فوج کو مارشللہ لگانے سے روکنے کے لیے ایک نیا قانون اسمبلی میں پیش کیا کہ کوئی بھی آرمی آفیسر مارشللہ نہیں لگا سکتا یہ سیدھا طور پر ملک کی عالی عدلیہ اور افسران کے خلاف تھا اور کسی صورت بھی یہ قابل قبول نہیں ہو سکتا تھا اس لیے فوج اور حکومت کے درمیان اختلافات بڑھتے گئے نظرین کرام یہ جرائم کی مختصر فہرست تھی جس کے وجہ سے اپرل دوہزار پندرہ میں مرسی اور ان کے ساتھیوں کو بیس بس سال کی قید سنائی جاتی ہے محمد مرسی پر جسوسی توہین عدالت سمیت متعدد جرائم لگا جاتے ہیں سترہ جون دوہزار انیس کو اس وقت جب وہ عدالت میں پیش کیے گئے عدالت ہی میں گر کر بہوش ہو جاتے ہیں اور اپنی زندگی کی بازی ہار جاتے ہیں نظرین کرام محمد مرسی کی حکومت اخوان المسلمین کی حکومت اخوان المسلمین ایک اسلامی جماعت کا تشخص لیے ہوئے دنیا کے سامنے آج بھی موجود ہے لیکن مصر کے ڈیکٹیٹر عبدالفتہ سیسی کو کسی طور پر بھی ایک اسلامی حکومت کو اس طرح مضبوط ہوتے ہوئے دیکھنا حضب نہیں ہوتا ہے ڈیکٹیٹرشپ کے ذریعے مارشلل لگائے جاتا ہے اور اسلامی تشخص کی جماعت کو ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اسی اخوان المسلمین جماعت کو راستے سے ہٹانے کے لیے نہ صرف اسلامی تشخص کو اسلامی ریاست کو اسلامی ثقافت کو ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اسلامی نظریاتی جماعت اخوان المسلمین کو بھی کڑے وقت سے گزرنا پڑ رہا ہے اسلامی تشخص کو ختم کرنے کے سلسلے کی ایک کڑی مصر میں نکاب پہننے پر بھی پبندی ہے ان سب کے باوجود یہ یاد رکھئے گا کہ اسلام نے خدا نے ایک لچک رکھی ہے اتنا ہی یہ اگرے گا جتنا کے دباؤ گے